حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی فوت ہو گیا جو پیدا بھی وہی ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑا پھر فرمایا کاش یہ اپنی پیدائش والی جگہ سے باہر فوت ہوتا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول کیوں آپ نے فرمایا آدمی جب اپنی پیدائش کی جگہ سے دور فوت ہوتا ہے تو جنت میں اسے اس کی پیدائش گاہ سے موت کی جگہ تک کا فاصلہ مات کر جنت دی جاتی ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تینتیز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو موت آنے لگتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشوی لباس لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مومن روح نکلا تو اللہ تعالی سے راضی اللہ تعالی تلس سے راضی اور چل اللہ کی رحمت و مہربانی کی طرف اور پہنچ ایسے رب کے پاس جو تجھ پر قطعا ناراض نہیں ہے تو وہ انتہائی خوشبتار پاکیزہ کستوری جیسی مہک کے ساتھ نکل آتی ہے حتیٰ کہ فرشتے خوشی اور سرور سے اسے ایک دوسرے کو پکڑاتے یعنی ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اسی طرح وہ اسے آسمان کے دروازے تک لے جاتے ہیں آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کس قدر خوشبتار ہے یہ روح جو تم زمین سے لائے ہو پھر وہ اسے پہلے سے فوشدہ مومنین کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں اللہ کے قسم وہ اس کے آنے پر اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ تم اپنے کسی غائب شخص کے آنے پر اتنے خوش نہیں ہوتے پھر وہ پہلے مومن اس سے پوچھتے ہیں فلان کا کیا حال ہے پھر وہ آپس میں کہتے ہیں چھوڑو اسے وہ تو دنیا کے غم و فکر میں تھا جب وہ روح کہتی ہے کہ کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا یعنی وہ تو کبکہ مر چکا ہے تو وہ کہتے ہیں ہو ہو اسے اس کے جہنمی ٹھکانے کی جانب لے جائے گیا ہے یعنی اس کے مقابلے میں جب کافر کو موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے کندہ بدبودہ ٹاٹ لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں نکل ادھر تو بھی ناراض اور تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض چل اللہ عذاب عذاب کی طرف تو وہ انتہائی بدبودار مردار لاش کے ببکے کے ساتھ نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کس قدر بدبودار ہے یہ حتیٰ کہ وہ اسے پہلے سے مر ہوئے کافروں کی روحوں میں لے جاتے ہیں سننے نازائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چونتیس موسیقی 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 موسیقی